سلام آلِ نبی ہوتم پر اور اس پروگرام کے اندر ہم محرم الحرام کے حوالے سے صحابہ اکرام اور محرم الحرام میں جو نواسہ رسول نے قربانیاں پیش کی ہیں ان کی قربانیوں کو ہم سنتے ہیں اور یہ قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر تو اسی پیغام کو ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے تو شاعر نے بڑی خوب بات لکھی دس محرم الحرام کے حوالے سے لکھتے ہیں ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے پر حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے تو آج کے ہمارے جو مہمانِ گرامی ہیں وہ حضرت علامہ سید مذر الحق قادری صاحب اور دوسرے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں جو دونوں حسنیاں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں انشاءاللہ ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا یہ جو دس محرم الحرام ہیں اس میں ایک تو واقعہ سانیہ کربلا ہوا اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس تاریخی کئی جو ہے وہ ہمیں دس محرم الحرام کے اندر واقعات ملتے ہیں تو میں قبلہ شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ جو ہمیں اور جو واقعات ملتے ہیں تو تھوڑا اس کا بھی خلاصہ بیان کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دس محرم الحرام کی اہمیت ہے اس کو بھی بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بہت اہم سوال آپ نے دس محرم الحرام کے حوالے سے کیا تو یاد رکھنا چاہیے کہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور اس کی دس تاریخ بالقصود جس کو روز عاشور یا یوم عاشور کہا جاتا ہے اس کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ بہت قدیم ہے اور اس حوالے سے جب ہم تاریخ کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس ماہ محتشم کی یہ دس تاریخ یہ قبل اسلام بھی بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے اور پھر اسلام جب آ گیا تو اسلام کے آنے کے بعد ماہ قبل کی جو اچھی روایات تھیں اس کو اسلام نے مٹایا نہیں مٹایا صرف ان روایات کو گیا کہ جو شرک کی اور گناہ کی اور باطل اقائد و نظریات کو پروان چڑھانے کی علامتیں تھیں تو وہ اچھی نشانیوں میں سے اور اچھی یادوں میں سے اچھے ایام میں سے ایک روز عاشور بھی ہے پھر بعد میں چونکہ اسی دن سانحہ کربلا رنمہ ہو گیا اور امام اعلی مقام ان کے آوان و انسار کی شہادتیں اور لا زبال قربانیاں وہ اسی دن واقع ہوئیں میدان کربلا میں جو آپ نے اس دین کی حفاظت کے لئے قربانی پیچ کی تو چونکہ حضرت امام اعلی مقام اور آپ کے آوان و انسار کی یہ قربانی تاریخ انسانی میں ایک ایسی مثال ہے کہ جو راہ حق کے مسافر کے لئے بہت سی رہنمائی فرام کرتی ہے اس لئے پھر اس قربانی کی وجہ سے اور شہادت سیدنا امام اعلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے پھر اس دن کو مزید یاد کیا جانے لگا اور گویا کہ اس عظیم سانحے کی وجہ سے اور اس واقعہ کربلا کی وجہ سے دس محرم الحرام جو ہے ایک نئے انداز سے ابر کر اہل اسلام کے سامنے آ گیا اس لئے کہ اہل بیت اتحار کی مبدت اور محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی جان ہے اور ہمارے دین کی اساس ہے اہل بیت اتحار کی محبت جس سینے میں نہ ہو تو وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پاسکتا تو چونکہ یہ قربانیاں اس دن واقع ہوئیں تو اس لئے پھر اس دن کی عظمت جو ہے وہ اور پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ جو یوم آشور کے حوالے سے ہمیں پیغامات ملتے ہیں اس میں اہم ترین ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن قیامت کا وقوع ہوگا اور قیامت کے بارے میں بتفصیل تو وضاحت کے ساتھ جو ہے تذکرہ نہیں ہوا یعنی یہ ایسا عمر ہے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے تو یہ کس سال ہوگا اور کس سن میں ہوگا تو اس کی وضاحت و سراحت تو نہیں ملتی لیکن اتنا ضرور ہے کہ قیامت بھی دس محرم الحرام روز عاشور اور جمعہ المبارکہ کا دن ہوگا تو یہ بھی اس کا ایک پس منظر ہے دس محرم الحرام کا اور اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی دس محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے تو یہ نظریہ غلط ہے واقعہ کربلا تو بہت بعد میں آگے جا کر رونما ہوا دس محرم الحرام یوم عاشور اہل اسلام کے نزدیک پہلے بھی بہت فضیلت معاب رہا اور اس دن روزہ رکھنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا لیکن فرمایا کہ یہود کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ نو کا روزہ بھی شامل کر لیا جائے شاہ صاحب آج کل ایک نیا فرقہ یا ایک نیا تاسو پیدا کیا جا رہا ہے اور وہ لوگوں میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دس محرم الحرام کو سوائے کربلا کے اور کوئی ہمیں واقعہ نہیں ملتا تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس سے وہ لوگوں کو رہنمائی ملے بنیادی بات یہ ہے کہ اس دور پرفتر میں مختلف طرح کے نظریات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور چونکہ خود اہل اسلام بھی اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں علماء کی صحبتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو ایک سازش کے تحت علماء سے دین کے مراکس سے دین کی تعلیم سے دور کیا گیا تاکہ صحیح طریقے سے باطل پرستی کی یلغار ہو اور پھر مسلمانوں کا فکری اغوا کیا جائے تو اسی باطل نظریات میں سے ایک یہ نظریہ بھی پروان چڑھ رہا ہے تو میں نے اسی لئے عرض کیا کہ اس کا ایک تاریخی پسے منظر ہے اور مسلمانوں کا اس دن روزہ رکھنا اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ایک اور روزے کو شامل کرنا تو یہ سب ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ دس محرم الحرام یومِ حاشور جو ہے واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے پہلے بھی بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی نظریہ آج کے دور میں قائم کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے متجدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نئی نئی چیزیں بنا کر لاتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے پاس نہ کتاب اللہ کی احساس ہوتی ہے نہ سنت رسول اللہ کی احساس ہوتی ہے نہ اجماع امت ہوتا ہے تو ایک ذرا سی سمجھ بوج رکھنے والا مسلمان بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے تو جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں پیغام ملتا ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی طرح کی بے رہا ربی کا شکار نہ ہو سکیں مفتی صاحب سے میں یہ سوال عرض کروں گا آپ علیہ السلام نے اہل بیت اتھار سے محبت کی حوالے سے کیا رشاد فرمایا اور اس میں ایک اور سوال ایڈ کروں گا کہ صحابہ اکرام علیہم الردوان ان کی اہل بیت اتھار سے محبت کس طرح ہوا کرتی تھی اس چیز کو بھی اس سوال میں شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم اما بعد آپ نے جو سوال پیش کیا دو سوالوں کو آپ نے مرش کیا اگر آپ اس کو الگ الگ بھی کریں تو یہ بہت تفصیل طلب موضوعات ہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمان کیلئے جو اصل جو مرکز اور محور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے بے شک اور محبت کی جتنے سوتے پھوٹ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پھوٹ رہے ہیں یعنی جس جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی اہلِ ایمان اس سے محبت اور مودت کا جذب اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور جب بات آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی آپ کے اہلِ بیت کی آپ کے خانوادے کی تو یہ محبت تو وہ ہے جس کا مطالبہ خود ربِ کریم نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اہلِ ایمان سے کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے یہ حکم میں رشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا یعنی جو میں نے کارِ رسالت ادا کیا ہے جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا جو باطل سے تمہیں ہٹا کر حق کی روشنی تم کو عطا فرمائیے اتنا عظیم و شان میں نے یہ تم پر احسان کیا اس پر میں کوئی عجر تم سے طلب نہیں کرتا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کوئی نظرانہ مجھے تم سے نہیں چاہیے چونکہ میں تو عطا کرنے کیلئے آیا ہوں تم سے کچھ لینے نہیں آیا لیکن اس پر ایک حق ضرور بنتا ہے اور وہ یہ کہ میری اہلِ بیت سے محبت کرنا میرے قرابتداروں سے مبدت اور محبت کا جذبہ رکھنا اور یہ جو مطالبہ ہے حقیقت یہ مطالبہ ایمان کی سلامتی کے لئے ہے دیکھیں جب ہم درود پاپ پڑھتے ہیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد اللہ پیارے آقا پہ رحمت نازل فرما ان پہ درود بھیج اور ان کی آل پر درود بھیج لیکن در حقیقت اس کا الٹیمیٹ فائدہ ہمیں ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرما جو مجھ پہ ایک مرتبہ دعا رحمت کرتا ہے اللہ اس پہ دس رحمت نازل فرماتا ہے جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس رحمت نازل فرماتا ہے تو جس طرح درود پڑھنے کا فائدہ خود امتی کو ہو رہا ہوتا ہے بلکل اسی طریق سے حضور علیہ السلام کی اہلِ بیت سے محبت کا فائدہ بھی حضور کے غلاموں کو ہی ہوتا ہے وہ فائدہ کس طریقے سے ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں حضور نے فرما ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہلِ بیت ہے ایک طرف قرآن مجید فرقان احمی تو دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اگر ان کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیا جائے تو اہلِ ایمان کبھی گمراہ نہیں ہوں گے دوسرا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہلِ بیت کی مثال صفینا نوح کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ناکامو نامراد ہو گیا تو جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر ان کی طریق پر چلے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہے وہ جن سے محبت نہیں کرے گا ان کے راستے کو چھوڑے گا وہ ناکامو نامراد ہو جائے گا اسی طرح نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کا صلح یہ ملتا ہے کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے ممات علیہ حب آل محمد مات مؤمینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کی محبت دل میں لیے مرا وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اہلِ بیت کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ صحابہ جنہوں نے براہ راس رہیں گے ان کی محبتوں کا عالم تو یہ تھا کہ اگر والوں کو بعد میں اہمیت دیتے تھے پہلے رسول اللہ کے گھر والوں کے اہمیت دیا کرتے تھے حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ بڑا مشہور صیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ آپ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو حسنین کریم آتے ہیں تو ان کو ایک ایک ہزار درہم پیش کرتے ہیں اور جب آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آتے ہیں تو ان کو پانچ سو درہم پیش کرتے ہیں تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ کے دمانے میں جیہاد کیا کرتا تھا اور اس وقت تو حسنین کریم انہیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ نے ان کو زیادہ مال دیا ہے اور مجھے آپ کم دے رہے ہیں تو حضرت سیدن عمر فاروق کا جو جواب تھا وہ حضور کی تربیت حضور کی مودہ تو محبت جوہلے بیت کے ساتھ دیکھی تھی وہ اس کا ہمیں آئینہ نظر آتا ہے کہ کیا جواب آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کے نانا جیسے نانا لے کر آؤ ان کے بابا جیسے بابا لے کر آؤ ان کی والدہ جیسی والدہ لے کر آؤ پھر ان کی برابری کرنا تو حقیقت میں تو عبداللہ بن عمر کا بڑا مقام و مرتبہ تھا حضور کی بارگاہ سے فیضی آفتہ تھے لیکن جو حضور کی نسبت کی وجہ سے حسنین کریم ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت عمر اس فرمان سے میں پڑا چلتا تو صحابہ کرام بھی بڑی محبت اہل بیت احثار سے فرمایا کرتے تھے اور اہل بیت بھی صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے وہ ہمیں حضرت عثمان غنی کے واقعے میں نظر آتی کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر حفاظت کیلئے پہرے دار کون تھے یہ امام حسن اور امام حسین تو پہرہ دے رہے تھے تو پتہ چلا کہ دو طرفہ جو تعلقات تھے وہ احترام اور محبت پر مبنی تھے اور یہ دونوں طرف والحانہ محبت کے جذبے تھے اچھا ادھر مفسی صاحب میں ایک بات اور ارس کروں گا کہ جیسے آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور نے صرف قرآن اور اہل بیت چھوڑے صحابہ کا کہاں سے کونسپٹ آگیا تو یہ پیغام بھی لوگوں کو آگے دیتے چلیں تاکہ لوگ ان کو اس چیز کی بھی وضاحت مل سکے دیکھیں جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے تو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث میں خود سرکار نے فضیلت بیان فرما دی تو حدیث مبارکہ میں تو کوئی اپنی طرف سے رد و بدل تحریف معاذ اللہ کر ہی نہیں سکتا تو صحابہ اکرام کا جو مقام و مرتبہ ہے چونکہ آپ نے سوال پیش کر دیا تو وہ صفینہ نوح کی جہاں بات آئی تو وہاں ہم اس کو ایڈجس کر سکتے ہیں کہ جب ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو وہاں شہرہیں تو نہیں بنی ہوتی وہاں جو ہے منارے نہیں لگے ہوتے وہاں لائٹیں نہیں ہوتی مطلب راستے کا تعیون کیسے کیا جائے گا تو راستے کے تعیون کیلئے ستارے ستارے آسمانوں میں دیکھے جاتے ہیں وہ ستارے راستوں کا تعیون کر دیا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی اہلِ بیعت کو صفینہ نوح قرار دیا تو پھر جب اس کشتی میں بیٹھیں گے تو حضور علیہ السلام تو سلام نے ہدایت کے لیے جن ستاروں کی طرف رہنمائی فرمائی فرما اصحابی کن نجوم میرے صحابہ آسمانِ ہدایت کی ستارے ہیں اچھا سمندر میں سفر کرتے ہوئے اگر کسی غلط ستارے کی پیروی کری تو گمراہ ہو جاؤ گے مگر صحابہ ایسے ستارے ہیں کہ جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت اور فلا پا جاؤ گے بے شک فی الحال یہ گفتگو جاری ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد